ہیلو دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جی بی وارس اپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جس میں چیٹ ہوتی ہے میڈیا ہوتا ہے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور فوٹو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کس طرح سے اسے اپنے جی بی وارس اپ سے بزنس وارس اپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ جی بی وارس اپ یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو وارننگ آ چکے ہیں کہ آپ افیشل وارس اپ پہ آئیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے جی بی وارس اپ کا تمام ڈیٹا بزنس وارس اپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا جی بی وارس اپ چل رہے ہیں یا آپ کا جی بی وارس اپ لوگ آؤٹ ہو چکے ہیں تو آپ آسانی سے اپنے جی بی وارٹسپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اسے آپ اپنے بزنس وارٹسپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے بزنس وارٹسپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں without losing ڈیٹا تو آپ نے اس ویڈیو کو گھر سے دیکھ لینا ہے اور گھر سے آپ نے سمجھ لینا ہے تو دوستو میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اپنے جی بی وارٹسپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اسے آپ کیسے اپنے افیشل وارڈسپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے جی بی وارڈسپ کے ڈیٹا کو افیشل وارڈسپ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میں نے علیہ دا سے ویڈیو بنائی ہوئی اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جی بی وارڈسپ کا جو ڈیٹا اسے بزنس وارڈسپ میں کیسے ری سٹور کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کا جی بی ورسپ چل رہا ہے آپ نے اس طرح سے چیٹ کا بیک اپ لے لینا ہے اپنے جی بی ورسپ میں تو اگر تو آپ کا جی بی ورسپ لوگ آؤٹ ہو چکا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض اقوات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آٹومیٹکلی بیک اپ بن جاتا ہے جی بی ورسپ کی فائلز میں بیک اپ پڑا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جی بی ورسپ میں بیک اپ لے لینا ہے اگر آپ کا جبی ورسپ چلے رہے تو اس میں آپ نے بیک اپ بنا لینا ہے تو بیک اپ بنانے پر کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جنہوں نے جبی ورسپ کا بیک اپ بنایا ہوا ہے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جن کے پاس جبی ورسپ نہیں ہے یعنی ان کا جبی ورسپ لوگ آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بیک اپ بنانے کے بعد آپ نے اپنے فون میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے فائل مینجر آپ کو نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیفرنٹ فون میں اس کا انٹرفیس دیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے اگر آپ کے فون میں یہ اپشن آ رہا ہے فائل مینجر کا تو آپ نے یہاں سے فائل مینجر کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ فائل مینجر کو اوپن کریں گے تو آپ اپنے فون کی انٹرنل سٹوریج میں آ جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح سے یہ بہت سارے فولڈرز شو ہو جائیں گے تو آپ نے اب غور سے سمجھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں سے رائٹ سیڈ کورنر پہ دیکھیں گے یہاں سے تری ڈوٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ کے فون میں اس کا انٹرفیس دیفرنٹ طرح کا تو آپ نے اسی طرح سے فولڈر کرنا ہے یعنی یہاں پہ آپ نے ایک فولڈر کرنا ہے تو فولڈر آپ نے کریئٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک کریئٹ فولڈر آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے جو میں فولڈر کریٹ کروں گا آپ نے سیم اسی طرح سے فولڈر کریٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ورڈس اپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم تو سیم اسی طرح لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بزنس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیلنگ و کیپیٹل ہے اور ایپ کا اے کیپیٹل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں بزنس کا بی کیپیٹل ہے تو سیم ٹو سیم آپ نے یہی سپیلنگ لکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سپیلنگ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہاں سے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈس اپ بزنس یہ نیو فولڈر کریئٹ ہو چکا جو ابھی ہم نے کریئٹ کیا یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے ابھی یہ ایمٹی ہے یہ دیکھیں اس میں کچھ بھی فائل بغیرہ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے تھوڑا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو انڈرویڈ کا ایک فولڈر ملے گا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انڈرویڈ کا فولڈر شہر ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے میڈیا آپ نے یہاں سے میڈیا پہ کلک کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک فولڈر نظر آئے گا com.gb whatsapp تو یہاں سے میرے فون میں یہ والا فولڈر سب سے اوپر نظر آ رہا ہے اگر آپ کے فون میں یہاں سے نیچے شور ہے یا درمیان میں تو آپ نے اس فولڈر کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں com.gb whatsapp آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اگین یہاں سے gb whatsapp پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تین فولڈر نظر آئیں گے میڈیا ڈیٹا بیس بیک اپ تو یہاں سے آپ نے ان تینوں کو اس طرح سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں کو کوپی کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فون میں اس طرح سے یہ فولڈر کوپی ہوتے ہیں آپ کے فون میں جس طرح کا بھی انٹرفیس آتا ہے تو آپ نے سیو اسی طرح یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کوپی ہو چکے اس کے بعد آپ دیکھیں گے انٹرنل شیڈ سٹوریج یہاں سے سب سے اوپر دیکھیں گے یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سب سے اوپر دیکھیں ویڈس اپ بزنس تو یہ فلڈر ہم نے نیو کریئٹ کیا تھا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے پیسٹ تو یہاں سے جو ہم نے فائلز کو کوپی کیا ہوا ہے جو فلڈر ہم نے کوپی کیا ہے تین تو یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیسٹ ہو جائیں گے تو یہاں سے بیک آتے ہیں یہ ہم نے نیو فلڈر کریئٹ کیا تھا بزنس وارس اپ پہلے یہ ایمپٹی تھا اب ہم اس پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین فلڈر شو ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے یہاں سے اگین انڈرائیڈ والے فلڈر میں جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرائیڈ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے میڈیا پہ کلک کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے ایک فلڈر کریئٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے 3. پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے create فلڈر اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے جو آپ نے فلڈر کریئٹ کرنا ہے com.whatsup.com.w4b تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ سارے سپیلنگ سمال ہے آپ نے same to same اسی طرح سے لکھنا ہے یہاں پہ کوئی بھی چینجنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے دیان سے دیکھ لینا فولڈر same to same اسی طرح بننا چاہیے com.whatsup.w4b تو same to same اسی طرح لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ والا فولڈر سب سے اوپر شور ہے com.whatsup.w4b تو یہاں سے ہم اس پہ کلک کریں گے اب یہ empty ہے تو یہاں سے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک فولڈر create کرنا ہے تو اس فولڈر کو create کرنے کے لئے یہاں سے three dot پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم create فولڈر پہ کلک کر دیں گے تو یہاں سے ہم نے جو باہر فولڈر create کیا تھا آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے یعنی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے whatsapp یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں whatsapp آگے آپ نے لکھنا ہے business تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں whatsapp business تو same to same آپ نے یہی spelling لکھنا ہے whatsapp کا w capital app کا a capital اور business کا b capital تو یہاں سے آپ نے یہ والا فولڈر create کر دینا ہے اس طرح سے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ فولڈر create ہو چکا ہے یعنی ہم نے پہلے یہ فولڈر بنایا com.whatsapp.w4b اور اس کے اندر ایک فولڈر بنایا whatsapp business کا تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے تو یہاں سے آپ نے فول بیک آ جانا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اوپر دیکھیں گے جو ہم نے new folder create کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں whatsapp business یہ والا folder ہم نے create کیا تھا اس کے اندر ہم نے تین فائل کو paste کیا تھا جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں آپ نے اس والے folder پہ click کر دینا ہے تو اس والے folder پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے backup, database, media یہ تین folder show ہو رہے ہیں آپ نے ان تینوں کو اس طرح سے copy کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے copy کر لی ہے select کر لی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے copy کر لی ہے copy کرنے کے بعد یہاں سے آپ سب سے اوپر دیکھیں گے internal shared storage آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ تھوڑا نیچے scroll down کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے android آپ نے یہاں سے android پہ click کر دینا ہے android پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے media پہ click کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر فولڈر شہر ہے com.whatsapp.com.w4b یہ میں نے آپ کو create کر کے دکھایا تھا آپ نے دوبارہ اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہ والا فولڈر create کیا تھا تو آپ نے دوبارہ اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے وہ والی فائلز کو paste کر دینا ہے جو آپ نے copy کی ہیں تو یہاں سے آپ نے paste کر دینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ paste ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے بزنس واتس اپ تو آپ نے اس طرح سے انسٹال کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انسٹال کر لیا ہے تو آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہاں سے ویلکم ٹو واتس اپ آ جائے گا یہاں سے آپ نے اگری انڈ کنٹینیو کر دینا ہے اگری اینڈ کنٹینیو کرنے کے بعد آپ نے وہ والا فون نمبر لکھ لینا ہے جو آپ جی بی ورسم میں یوز کر رہے تھے تو سیم تو سیم آپ نے وہی فون نمبر یہاں پر لکھ لینا ہے فون نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے فون پر اوٹی پی کوڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا ری سٹور بیکپ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ری سٹور کا اپشن ہے اور نیچے سکپ کا اپشن ہے تو یہاں سے آپ نے ری سٹور پہ کلک کرنا ہے یہ آپ دیان سے دیکھ لیں یہاں سے آپ نے ری سٹور پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ کا جو جی بی وارڈسپ کا ڈیٹا وہ بزنس وارڈسپ میں ری سٹور ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا create your pass کی far secure یہ آپ create کر سکتے ہیں ایدروائز یہاں سے آپ نے سکپ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیور پہ کلک کر کے ڈن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیم وغیرہ لکھ لینا ہے اور اپنے بزنس ورڈس اپ کو اوپن کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو جی بی ورڈس اپ کا ڈیٹا تھا وہ سارا بزنس ورڈس اپ میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی ٹرانسفر ہو جائے گا جی بی سے بزنس ورڈس اپ میں تو دوستو میں نے سٹیپ بے سٹیپ کر کے آپ کو یہاں سے سمجھایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے